اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح یونیورسٹی ویٹرنی این اینیمال سینسز لہور میں اپنے اپلیکیشن کس طرح سمیٹ کرنی ہے کسی بھی پروگرام کے لیے ٹھیک جی تو چلیے ویڈیو کی طرح فرسٹ فال آپ نے کوئی بھی بروزر اوپن کر لینا ہے جیسے کوئی بروزر اوپن کر لیں گے تو ان کے سرچ بار پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا یواز ڈاٹ ای ڈی جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سنگی یونیورسٹی اوپن ہو جائے گی جو کہ ان کو ویب پورٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ فرسٹ ون آپ کو یہاں پہ نوٹیفیکشن مل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ مختلف نوٹیفیکشن یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ ایڈمیشن کے دیا ہوا ہے نیچے یہاں پہ ان کا اپلائی نو آن لین کا اپشن بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے جس کی لائی لازٹ اٹو اپلائی ہے تیرہ اکتوبر دو ہزر تیس یہاں نیچے آپ کو مل جائے گی آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ اپلائی نو پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ان کا فرم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے نیچے تھوڑا سکرول کر لینا ہے جیسے نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کچھ اس طرح سے ان کا فرم اوپن ہو جائے گا اگر آپ کو ایک آنڈ ارہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے سمپلی یہاں پہ اپنا ای میل دینا ہے نیچے پاسور دینا ہے اور یہ جو کیپچہ ہے نا سیم کیپچہ یہی نیچے والا دیکھ کے آپ نے اندر یہ کھانے پہ پڑ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ایک آنڈ نہیں بنا ہوا تو سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سین اپ پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سین کا فرم کمپلیٹلی سین اپ کا فرم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں سین اپ کا فرم دیا ہوا ہے آپ کے پاس یہاں پہ سمپلی آپ نے اپنا یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے جی جو آپ کے ڈگری یا سارٹیفیگیٹس پہ اور سیم اسی طرح کی سپیلنگ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے نیچے آپ نے اپنا سین ای نمبر پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور دوبارہ سے آپ نے اس خانے پہ دوبارہ سے آپ نے کنفرم ای میل کر سوری کنفرم اپنا سین ای سی دوبارہ سے پوٹ کرنا ہے جو کہ وید ڈیش کے ساتھ آپ ریپورٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے ای میل آپ نے اس خانے پہ اپنا ای میل پوٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور دوبارہ سے جیسے آپ نے وہ فون سین ای سی نمبر دوبارہ سے کنفرم کرنے کے لئے دونوں خانوں پہ لکھا تھا تو یہاں پہ بھی آپ نے کنفرم کرنے کے لئے دوبارہ سے ایمیل لکھنا ہوگا اب نیچے آجاتا ہے سیٹ یور پاسورڈ اب یہاں پہ آپ نے پاسورڈ سیٹ کرنا ہے اس خانے پہ ٹھیک ہے جی اس پاسورڈ میں آپ نے جو سیٹ کرنا ہے وہ سمپلی پاسورڈ ہونا چاہیے مین کے سمپل آپ نے انگلیش ورڈ تھوڑا جی استعمال کر کے اور ایک دو نمبر اس کے علاوہ کوئی ایڈ درے ڈاٹ کم وغیرہ اس پاسورڈ میں آپ نے استعمال کرنا آپ نے سیمپل پاسورڈ بنا لینا ہے اور اس کنفرم پاسورڈ میں آپ نے سیم دوبارہ سے وہی کنفرم پاسورڈ کر دینا ہے اور نیچے آجاتا ہے ان کا کیپچہ کیپچہ آپ نے میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ کیپچہ آپ نے کس طرح کرنا ہے یہاں پہ یہ کیپچہ آپ نے سیم یہی نمبر دے کے اس خانے میں اوپر آپ اپنے پٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سمیٹ پہ آگے کلک کرنا ہے جیسے آپ سمیٹ کریں گے سمیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے پھر فارم ہو جائے گا اس کے بعد جی دیکھیں اب ہمارے پاس یہ سکسیسولی ایک آنڈ ریجسٹرڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے یہاں پہ نوٹیفکیشن آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا چیک یور ای میل آپ اپنا ای میل چیک کریں جو آپ نے یہاں پہ دیا ہوا ہے اسی ای میل پہ انہوں نے آپ کو تمام تر انفرمیشن میں ان کے یوزر نیم کا جو پاسٹڈ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا یا ایک آنڈ ایکٹیویشن کے لے کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک لنک پروائیڈ کیا جاتا ہے آپ کے جو پروائیڈ ای میل ہے آپ نے جا کے اپنا ای میل اوپن کرنا ہے جو آپ نے اس وقت دیا تھا اس پہ ایک لنک ہوگا لنک کو اپنے کلک کر کے اپنا ایک آنڈ ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو جیسے آپ ایکٹیویٹ کریں گے ایک آنڈ ایک آنڈ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ نے بیک اپ کر کے اس پہ آکے دوبارہ سے لاغ ان کرنا ہوگا جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں آپ نے یہاں پہ بیک کر دینا بیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لاغ ان کو آپشن مل گیا آپ نے یہاں پہ آکے دوبارہ سے لاغ ان کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو کہ اب آپ نے ایک آنڈ ایکٹیویٹ کر لیا ہے ایک آنڈ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہ تمام تر چیزیں فل اپ کرنے کے بعد ای میل پاوس آرڈٹ کپچے انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سمپلی سممیٹ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے سممیٹ کریں گے دیکھیں آپ کا ایک آنڈ ایکٹیویٹ اور جسٹر ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اب یہ ایک آنڈ آپ کا ایکٹیویٹ نہیں ہوا آپ اس کو چیک کریں آپ نے دوبارہ سے اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو آپ نے ماں پہ جا کے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اب ہمارا ایک آنڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہ ایکٹیویٹ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا جیسے کہ جو لنک آپ کے ای میل پہ آئے گا آپ نے اس ای میل پہ جو لنک ہوگا اس کو کلک کر کے وہاں پہ اپنے موبیل پہ فرسٹلی لاغن کر لینا ہے لاغن کریں گے تو تب ہی آپ کا ایک آنڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر آپ لیپ ٹپ یا پی سی بھی کوئی اپلائی کر رہے ہیں تو ایدر ویز آپ کے موبیل پہ لاغن ایزلی ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ان کا پورٹل اپن ہو گیا ہے اپلیکیشن سٹرٹ اپ کرنے کے لیے اب سمپلی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ انکمپلیٹ اپلیکیشن ویل نات بینٹرٹینڈ کیونکہ میں نے پہلے یوٹیو چینل پہ اس کی جو تمام انسٹرکشن وغیرہ تھی وہ بھی میں نے بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کیس میں کوئی اپلیکیشن جو ہے نا انکمپلیٹیڈ نہیں ہونی چاہیے آپ نے سمپلی آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے تھوڑا سکرول کر لینا ہے جیسے نیچے سکرول کریں گا یہ تھوڑی انسی گرلینز ہے اگر آپ نے پڑھنی ہے آپ کے پاس ٹرائم ہے تو پڑھ لینی ہے ادرویز آپ نے یہاں پہ نیچے تھوڑا سکرول کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایگری کے اپشن سمبل یہاں آپ نے یہاں پہ آکے ایگری پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ایگری پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے یہاں پہ اوکے کرنے کے بعد کچھ اس طرح سین کا فارم اوپن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جب ہمارے پاس جیسے کہ اوپن ہو چکا ہے فرسٹ ون آپ نے ایمیج اپلوڈ کرنی ہوگی سیکنڈ ون آپ کے پاس پرسنل انفرمو پروفائیڈ کرنا پڑے گا پھر ون جنرل انفر ہوگی فورت ون میں اکیڈمک آ جاتا ہے اس کے بعد کوٹا آگر آپ کوٹا پہ پلائی کرنا چاہتے ہیں تو کوٹا کی سیلیکشن دینی ہوگی اس کے بعد سپورٹ سوڈی سیبل کوٹا بھی یہاں پہ آئے پڑا اس کے بعد ایڈمیشن انفر کے کونس کس چیز میں پروغرام ایڈمیشن اپلوڈ ، سوری ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے ایڈ اٹیچمنٹ میں ان کے آپ کو ریزالٹ کارڈ ہے یہاں پہ اپلوڈ کرنے پڑے گے اس کے بعد آجاتا ہے ریویو یور کریڈینشل کہ یہ جو تمام طرح چیزیں آپ نے پٹ کی ہوئی ہیں تمام طرح ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے سمیٹ کریڈینشل پہ آپ کے کلک کرنا ہے یہاں پہ اکی کر دینا ہے اکی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی ٹھیک ہے جی جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایمیج اپلوڈ کا افشن دے گا کہ اس کی ایمیج اپلوڈ کرو جس کا میکسیمم سیز تین سو کے بھی ہونے چاہیے آپ نے پکچر کی تین سو کے بھی سیز بنا لینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو سیز نہیں بنانا آرہا تو کوئی بھی بروزر ہوگا آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایمیج بلو دو سو کے بھی یہاں پہ انٹر دبائیں گے ٹھیک ہے جی جیسے آپ اس پر انٹر دبائیں گے کوئی بھی یہاں پہ دیکھیں مختلف آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ ان کے لنکس یہ لنکس ہے یہ لنکس ہیں اب اس میں اس کو کوئی بھی ہے کہ یہاں پہ چوز فائل کا آپشن ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے انٹر آگے کلوز چوز فائل کرنا ہے تو یہاں پہ جس جگہ پہ آپ کی پکچر بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ نے پکچر اپلوڈ کرنا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میری کوئی بھی پکچر یہاں پہ ہے تو جیسے کہ یہ میری پکچر ہے تو میں یہاں سے اپلوڈ کر دوں گا اور کیا معنی کرنا ہے سیو اینڈ نیکسٹ کر دینا ہے وہ کھاتے پکچر مسٹ بھی اپلوڈڈ ٹھیک ہے جی وہ کیسے نیچین کا جو اپلوڈ کا اپشن ہے نا یہ والا اپلوڈ کا یہ اپشن یہ جگہ والا اس پہ بھی آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ چوز فائل کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپلوڈ کر دی اب میری پکچر یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب میں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے سیو اینڈ نیکسٹ تو میں یہاں پہ سیی وڈن نیچسٹ کر دوں گا تو دیکھیں اب میری پکچر سیوڈ ہو چکی ہے اب میرے پاس اوپن ہوگی ہے پرسنای انفرمیشن اب میں نے پرسنای انفرمیشن یہاں پہ پٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی یہاں میں نیسی وغیرہ پاسوڈ وغیرہ آوریڈ ڈلاو ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ ڈیٹا برسلیٹ کرنی ہے آپ کی جو بھی ڈیٹا بارت ہوگی آپ نے یہاں پہ دیکھو بتانی ہوگی آپ جیسے کہ میری کوئی کوئی ماme برات میں گو بیگ بتا دوں گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے جنڈر ٹھیک ایک آپ جنڈر کوئن سا ہے ہیں مل ہیں یہاں پہ میں نے مل کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس آпр Organisation ماریڈ انڈگی ایک اس کے بعد Back'Dاد سوائے نل کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ مال رائے جگرپ چیز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ لمسلم ہے نامسلم میں وہ آپ نے بتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے پرویینس آپ کا سوبہ کونس ہے وہ بتانا ہے اس کے بعد اپنے ڈسٹرک کل ڈومیسل بتانا ہوگا یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اپنا فون نمبر بتانا ہو گا یہ لائن ڈ نمبر لازمی ہے کہ آپ اس کو دیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد امرجنسی کونٹیکٹ آپ صرف وہی نمبر دوبارہ سے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے والد صاحب کا نیم اپنے فادر کے نیم بتانا ہے ان کا یہاں پہ اپنے سینی سینیم لکھنا ہوگا پھر یہاں پہ آپ نے اپنے والد صاحب کو پروفیشنل بتانا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں اور نیچے یہاں پہ ان کا دیا ہے فادر سٹیٹس کیا آپ کے فادر کی سٹیٹس کیا آپ کے والد صاحب زندہ ہے یا وفاد پہ چکے آئے اس میں سے یہ اپنے کیٹگری بتانی ہے اگر زندہ ہے تو الائیو الریڈی یہاں پہ پوٹ کیا ہوا ہے آدھر اس کے بعد یہاں پہ اپنے والد صاحب کی انکم بتانی ہے پھر والد صاحب کا ایمیل لازمی نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب کا ایمیل یہاں پہ لگنا ہے آپ اپنا کوئی بھی ایمیل یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں میں ان کے فل اپ کرنے کا طریقہ ہے آپ نے نیچے تھوڑا سکرل کریں گے تو یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کے بعد ایڈرس انفرمیشن ایڈرس انفرمیشن میں یہاں پہ اپنا ایمیل بتانا ہوگا یہاں پہ اپنے ڈسٹک کا پوسٹل کوڈ یہاں پہ سیٹی اور یہاں اس تمام چیزیں لکھنے کے بعد آپ سیمپل یہاں میں سیم ایز ایباو کیے ایک سرکل لما جو خانہ دیا ہوئے اس پہ کلک کریں گے تو سیم ایباو تمام تر ڈیٹا نیچے پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد اپنے سیم ایڈیسٹ کر دینا سے کہ میں فارم آپ کے سامنے فیل اپ کرنے لگا ہوں یہاں پہ میں نے نیل کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ مجھے نہیں پتتا تو میں کوئی اس کے بعد والے سب کی آخرتیں ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے ادھر یہاں میں نے انکم بتا دی اور یہاں پہ فادر کا ای میل بتا دیا میں نے اور اس کے بعد یہ فادر کا فون نمبر جو کہ میں نے اپنا دیا ہوا تو سی میں وہ یہاں پہ ملنے لکھ دوں گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ content ایڈریس بتانا ہے وہ لکھ دیا میں نے یہاں پہ city ہے آپ کا city کا name بتانا ہے اس کے بعد یہاں پہ postal code یہ ہے میں نے postal code بھی لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ save as above کر کے میں یہاں پہ save and continue کر دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس save and continue ہو گیا اب 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 آپ نے کیا کرنا ہے simply اس کے بعد آپ نے یہ نکچے جیسے آپ نے وہ data personal information کا put کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو journal information put کرنی پڑے گی اس کے بعد کہتا ہے in your area internet کی facility ہے کہ نہیں اب یہاں پہ پوچھتا ہے کہ آپ نے vaccination لگوائی ہوئی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ آپ نے select کا لینی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ yes کر دینا ہے اور یہاں پہ میں نے no کر دینا ہے نو کرنے کے بعد میں یہاں پہ save and continue کر دوں گا ادھر ٹھیک ہے جی یہاں پہ جیسے میں ابھی click کرنے لگا ہوں تو دیکھیں جی applicant should be aware that the previon of incorrect or false fraudulent information document is criminal offense تو یہاں پہ آپ نے okay کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اب ہمارے پاس ان کا portion ہو گیا ہے academic information کا اب ہم نے academic data یہاں پہ put کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی first one جیسے کہ اب ہمارے پاس ہے metric metric کا passing ہے آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ metric کی کون سال کی passing ہے رہا ہے یہاں پہ اپنا roll number بتانا ہے آپ نے یہاں پہ marks obtained بتانے کے آپ کے metric میں کتنے marks ہیں یہاں پہ total marks ۱۱۰۰۰۰۹۰ جو بھی تھے آپ کے total marks وہ لکھنے اور ری انٹر آپ نے marks لکھنے ہیں obtained ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ board دے ہوئے آپ نے جو آپ کا board ہوگا یہاں پہ board selection کر دیں گی اور یہاں پہ آتا ہے number of attempt کے آپ نے کس بار مطلب کے metric کی کتنی بار improvement کی یا درواز simply first time آپ نے کی ہے ایک بار بھی تو یہاں پہ first کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ آ جاتے have you studied in Danish public school آپ نے اس کو no کر دینا اگر اس school میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ notice ان کا دیا ہوئے آپ نے یہاں پہ چیک مار کے در دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جاتا ہے intermediate کا data آپ نے یہاں پہ intermediate کا same as metric ہے جیسے data put کر نیچے آپ نے اس کا bfc data put کرنا ہوگا جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پہ دیکھیں ان کے categories دی ہوئی ہیں medical engineering pre medical a level fa ics icon آپ نے یہاں سے جو بھی آپ کا وہ select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا passing year بتائیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا rule number آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے obtained marks لکھنے آپ نے اور یہاں پہ total marks already گیرہ سو دی ہوئے ہیں پھر آپ نے obtained marks again سے یہاں پہ put کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا board select کر لینا ہے جو آپ کو یہاں پہ board ہے آپ نے یہاں listed below میں دیکھ لیے اپنا board بتانا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے لازمی اس چیز کو notice کرنا ہے اگر آپ حافظ قرآن ہے تو یہاں پہ yes کرنا نہیں بھولیا گا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نے یہاں پہ no پہ ہی رہنے دینا ہے no پہ رہنے کے بعد آپ نے یہاں پہ save and next پہ آکے click کر دینا ہے تو جیسے save and next پہ click کریں گے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس option open ہو جاتا ہے select to quota کا ٹھیک ہے یہاں پہ quota information ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ quota کی information دینی ہے یہاں پہ select to quota جاتا ہے یہاں پہ میں نے already ان کا automatic already open merit پہ select کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سی categories آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں defense force کے لیے ہیں employee ہے teacher quota ہے nominee quota ہے overseas quota بھی ہے بڑا فرمیسی graduates quota بھی ہے بڑا اس کے اندر اس کے بعد تھوڑا آپ صاحب نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ اور بھی آپ کے پاس quota ہو گیا جیسے کہ veterinary quota ہو گیا animal husband graduates ہو گیا industrial quota ہو گیا تو یہ تمام طرح categories ہیں کیوٹا کی بیس پہ اگر یہاں پہ کسی بھی category پہ آپ ٹھائے جائے تو آپ اس میں یہ selection کر دیں گے آپ اس کو tip apply کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس main notice کہ آپ hostel میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ hostel کی جو seeds ہوتے ہیں وہ limited ہوتی ہیں کے بعد میں آپ کو یہ نہ چاہے کہ بول جائیں کہ آپ application یہاں پہ submit کر دیں اور آپ کو hostel کی requirement بھی ہے تو آپ نے اس جگہ پہ yes پہ آپ آپ نے save and next کر دینا تو جیسے save and next کریں گے تو اب ہمارے پاس next step جو open ہو گیا وہ ہے supports and disable information اگر آپ sports quota پہ apply کریں گے تو یہاں پہ yes کر دیں گے اگر آپ disable quota پہ کریں گے تو یہاں پہ yes کر دیں گے اگر دونوں categories میں ہی آپ نے ایسا applying نہیں کرنی تو یہاں پہ save and next پہ آپ نے simply یہاں پہ save and next پہ آپ نے click کرنا ہے دیکھیں آپ جیسے آپ save and next پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ information تمام پہ notification جو ان کے ہوتے ہیں guideline وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو read out کرنے کے میل جاتے ہیں جو کہ آپ خود بھی read out کر سکتے ہیں اپنے simply کیا کرنا ہے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ آ جاتا ہے دیکھیں option admission information choose program degree program اب کون سے program میں apply کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب simply کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ جاتا ہے ڈی وی ام کا option یہ تمام طرح program ہے جو یہ university offered کر رہی ہے آپ نے simply یہاں پہ کوئی سیلیکٹ کر دینا ہے امین کے اب ڈی وی ام میں کرنا چاہتے ہیں ڈی فارم میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میں نے ڈی فارم سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ add choices کا آپ کو next میں option دیا ہوا ہے یہ والا add choices کا آپ نے simply یہاں پہ add choices آ کے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ میں کلک کرنے لگا ہوں یہاں پہ add choices کلک کیا تو یہ میرا program نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا add ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اب ہمارا وہ program جو ہے جس میں میں نے apply کیا یہ میرا program add ہو چکے جس کی فیس سے پانچ سو اگر ہم مزید program میں play کروں گا تو ان کی فیس next پانچ سو ہوتی جائے گی جیسے کہ اب میں apply کرنے جا رہا ہوں ڈی وی ام کے بعد ڈی فارم میں جیسے ڈی وی ام دیکھیں جھنگ بھی ہے ڈی وی ام مورننگ بھی ہے نوروال میں بھی ہے یہ تمام کیمپس میں offered کی جا رہی ہے جیسے کہ میں ڈی وی ام جھنگ میں کرنا جا رہا ہوں تو یہاں میں میں نے add choice کر دینا تو جیسے add choice کروں گا تو تو نیچے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس کیا آ گیا یہ دیکھیں ڈی وی ام جھنگ مورننگ جس کی پیمنٹ ہے پانچ سو اب ہمارے پاس ہوگی دو دو ازر ٹوٹل بھی ان کے فرسٹ program کے بعد آپ جتن بھی program میں apply کریں گے ان کی پیمنٹ پانچ سو ہوتی جائے گی اس کے بعد یہ next ہمارے پاس ہے admission information choose evening program اب یہاں پہ نیچے جو category ہے وہ evening program کی اگر آپ evening میں apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے selection کریں گے یہ دیکھیں یہ degree program جو ہے نا یہ دیا ہوئے ہیں یہ degree program ڈی وی ام inning آپ نے simply یہاں پہ آ کے click کر دینا اندر جیسے click کریں گے تو یہ program ہوا ہے جو آپ کو evening میں یا self support پہ offered کیا جا رہے ہیں آپ نے اگر ڈی وی ام evening میں کرنا ہے تو جیسے کہ یہ میں evening میں select کر کے یہاں پہ add choice کر دوں گا وہ کہتا ہے کہ program will be یہ دیکھیں ان کا notification ہے Evening program will cost more than one لاکھ پر semester میں ان کے اگر آپ evening میں apply کرنا چاہیں گے اس کی semester فیز جو ہوگی نا ایک لاکھ سے above ہو سکتی ہے ایک لاکھ سے کم نہیں ہوگی اگر آپ sure ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں میں پھر بھی اس میں apply کروں تو آپ نے یہاں پہ اوکے پہ آ کے click کرنا ہے یہ جیسے میں اوکے پہ کریں گے تو آپ کی امیلنگ کی بھی apply ہو چکی ہے ہو گئی ہے اب آپ نے simply کیا کرنا ہے یہاں پہ save and next کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جیسے یہ save and next کریں گے تو ان کا next دیکھیں جی choose file کا option آ جاتا ہے first one پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس ڈی card upload کرنا ہے آپ نے پھر آپ نے meta result card upload کرنا ہے ادھر پھر آپ نے انٹر کا result upload کرنا ہے size کا option میں نے پھر آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اگر آپ کو size کا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پہ choose file کریں گے آپ یہ آپ نے ایڈی card select کر لیا یہاں choose file کر دی یہ آپ کا metric result card ہو گیا یہ آپ کا fs result card ہو گیا آپ نے rename کر کے اپنی fileیں ڈسک ٹاپ میں یا موبیل کی gallery میں save کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے simply اپلوڈ پہ کلک کر لینا ہے اپلوڈ پہ کلک کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی اب ہمارے پاس وہ کہتا ہے if you want to upload more than one page in the form particular section merge all pages وہ کہتا ہے ایڈی card must be in PDF format وہ کہتا ہے کہ ایڈی card آپ کا PDF format میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ PDF format بنا لینا ہے اگر آپ کے پاس PDF format بھی نہیں ہے آپ نے simply کسی بھی google کو browser کو open کر لینا ہے یہاں پہ لکھنا ہے convert image to PDF یہاں پہ آپ نے select image کرنی ہے جو کہ آپ کی image میں ہے already saved ہوئی پڑی ہے آپ نے یہاں پہ جیسے کہ یہ آپ کا وہ فورم ہے آپ نے اس کو select کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا وہ جو jpg farm ہے وہ upload ہو چکا ہے آپ نے یہاں پہ دیا ہوا ہے convert کا option ٹھیک ہے یہاں نیچے convert کا option ہے یہاں پہ convert پہ click کر لیں گے جیسے convert پہ click کریں گے یہاں پہ download PDF کر دیں گے تو یہ ہماری file یہاں سے download ہو چکی ہے اب میں دوبارہ سے یہاں پہ آکے اس کو upload کر دوں گا یہ دیکھیں اب میری جو file upload download ہو چکی تھی تو یہاں سے میں نے وہ select کر لی اب یہ میں نے upload کر دی اب یہاں سے میں نے metric بھی upload کر دی اب یہاں سے میں نے FSC بھی upload کر دی اس کے بعد میں upload file کر دی تو یہاں پہ دیکھیں ہماری تینوں چیزیں upload ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں نیچے id card metric enter result یہ تمام چیزیں اپنے PDFR میں upload کرنی ہوگی اس کے بعد آپ نے simply save and next پہ click کر دینا ہے تو جیسے save and next پہ click کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس تمام data جو ہے نا یہاں پہ saved ہو چکا ہے یہ دیکھیں saved 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 اور یہاں پہ بھی تمام تر چیزیں saved ہو چکی ہیں اب آپ نے simply کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے again say submit credential آپ نے آکے submit credential پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے confirm کر کے okay کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب اب application یہاں سے submit ہو رہی ہے اب وہ کہتا ہے کہ your application your information has been entered please pay your application processing fee and upload the equivalence of payment before 13 اکتوبہ 2023 کہ آپ کی application یہاں سے submit ہو چکی ہے اب یہاں پہ ان کا option دیا ہے کہ یہاں سے آپ اپنے چلانچ generate کر کے download کریں اور مطلقہ بینک میں pay کرنے کے بعد اس کو واپس آکے اگری اپنے upload کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے click کر لینا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو نیچے تھوڑا scroll کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو چلان مل جائیں گے یہ دیکھیں print یہ دیکھ تھوڑا سا نیچے scroll کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں print چلان آپ فارم نمبر دوہزر اٹھتیس آپ نے سمپل یہاں پہ انٹر آ کے دبا دینا ہے جیسے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس چلانا ہے رائیڈ کلک کر کے اگر آپ کا کمپیوٹر رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے print out کر لینا ہے print out کرنے کے بعد مطلقہ بینک پہ اپلوٹ پے کرنے کے بعد آپ نے واپسی اسی چیز کی امیج پکچر بنا لے لیا ہے موبیل کے کیمرا کے ترو بھی بنا سکتے ہیں آپ یہ پہ کرنے کے بعد آپ نے پھر واپسی بیک پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے download کر لی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے اپلوٹ پروفائل کا option یہ یہ آپ کے پاس اپلوٹ چلان copy of your paid amount آپ نے یہاں پہ آ کے simply click کر لینا ہے ٹھیک ہے جو چلان آپ نے paid کیا ہے جس کا maximum size ہونا چاہیے سو کے بھی یہ دیکھیں ان کا instruction میں آپ کو ہر مل جاتی ہیں اور یہ جی پی جی میں فارم ہونے چاہیے آپ گر آپ نے upload کرنا ہے تو اب آپ نے یہاں simply choose file کر دینا یہاں پہ کوئی بھی mean کے آپ کو سمجھانے کے لیے میں تو یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ upload کر دوں گا جیسے کہ یہ میرا چلان ہے تو یہاں سے میں نے کوئی پی ڈی او میں جی پی جی میں upload کر دی یہاں پہ میں upload پہ click کروں گا یہاں پہ دیکھیں میرا چلان upload ہو چکا ہے یہاں دیکھیں چلان copy یہ اب میں نے save and next کر دینا ہے تو save and next کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب یہاں پہ status not paid ہے کیونکہ میں نے چلانا تو paid یہ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ status not آ رہا ہے اس کے بعد جیسے آپ upload کریں گے تو وہ status کا paid آ جائے گا اور آپ نے یہاں پہ print admission card کرنا ہے تو یہ جو admission letter ہے آپ نے یہاں سے لازمی download کر لینا ہے تھا کہ جب آپ کا admission ہو جائے گا تو آپ نے یہ فارم اپنے ساتھ لے کر جانے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس میں application submit کرنے کا طریقہ step by step تو آپ گھر میں easily آپ apply کر سکتے ہیں last night آپ سے میری درخواست ہے کہ مکنل میری چینل کو subscribe لازمی کر دیجئے گا تاکہ تمام updates related to national international scholarship jobs اور animation آپ کو بروقتی ملتی رہیں تو میں نیلتے ہیں next ویڈیو میں تاکہ کے لئے اللہ حافظ موسیقا